داکھو نے مزید دو جانے لے لی کراچی کورنگی چمڑا چرنگی کے قریب فائرنگ باپ بیٹی جانبا فائرنگ سے دونوں زخمی ہو گئے تھے کورنگی چمڑا چرنگی مین روڈ پر واقع رونما ہوا پولیس حکام کے مطابق واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا جائے وقوع سے تیس وار پسٹول کے آٹھ خال ملے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر نے کہا کہ چیئرن تحریک انصاف کے بغیر بھی شفاق الیکشن ہو سکتے ہیں پیٹی آئے کہ جو لوگ جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملابس نہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ہم کسی کے خلاف ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں پولنگ کی تاریخ کے اعلان جلد ہو جائے گا حکومتی ایمہ پر انتخابی عمل میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق ہی سلوک ہوگا نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے کہر سے بچ نہیں سکتے پاکستان مسلمی قنون آزاد جمع کشمیر کا مشاورتی انجلاس مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ آبانگ کی امید نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ دوہرائی گئی تو جے ایوائی مضابق کرے گی مولانا عبدالغفور حیدری نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کہ بغیر کسی مداخلت کے صاف و شفاف الیکشن چاہتے ہیں طاقت میں رہنے والے سب ملکی حالات کے ذمہ دار ہیں بلا تفریق سب کا احتسام ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے کرزے حکمرانوں نے لیے بھنہ عوام کو پڑھ رہے ہیں اشرافیہ کے اساسے بیج کر کرزے اتارنے چاہیے جماعت اسلامی کے کوئٹا جیکباباد ہیدر آباد میں مظاہرے اور دھرنے امیر جماعت اسلامی سے راجلہک نے کوئٹا گوئنر ہاؤس پر دھرنے سے خطاب نے کہا کہ 75 سال گزر گئے انگریزوں کا قانون آج بھی رائج ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں ایک کے بجائے 365 روز بجٹ پیش کیے جاتے ہیں کسی لیڈر کو مائنس کرنا عوام اور قانون کا کام ہے پی ٹی آئی کسی سے ٹکراؤ نہیں بلکہ مسال حد چاہتی ہے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی بول کے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو کہا کہ حکومت نے کسی جماعت پر بھی پابندی کا فیصلہ نہیں کیا کسی سیاسی جماعت کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ پلاہ کو نکال دو چیئرمن پی ٹی آئی کے ٹیم سے رابطہ ہے پی ٹی آئی ٹیم کا کہنا ہے کہ جس نے جنگ کیا اسے سزا ملنی چاہیے غیر میاری انجیکشن سے انفیکشن پنجاب کے مزید دو شہروں سے کیسز سامنے آگئے صوبے میں متاثرین کی تعداد پچاس ہو گئی لہور میں انجیکشن تیار کرنے والی لاب سیل کر دی گئی نگرہ وزیرالہ نے مارکٹ سے ویسٹن انجیکشن کا سارا سٹاک اٹھانے کی ہدایت کر دی دو سپلائرز کے خلاف پرچہ بھی کارڈ دیا گیا اسلامباد میں بخار کے غیر میاری سیرف پر اوپ ہونے کا انکشاف پیڈرلل سسپنشن کا پروڈکٹ ریکال الرڈ جاری مارکٹ سے دوا اٹھوانے اور سپلائی نہ کرنے کا حکم سکھ راہ نما کا قاتل کینیجی وزیراعظم کے واضح موقف کی دنیا بھر میں پذر آئی سکھ کمیونٹی نے جیسٹن ٹوڈو کے بیانات و تحقیقاتی عمل کو بے حد سراحہ ڈاکٹر گرویندر سنگھ کا کہنا ہے کہ جسٹن ٹوڈو نے واضح کہا ہے کہ حردیب سنگھ کا قاتل بھارت ہے بھارت نے آزادی پسند سکھ رانہما کی جائداد بھی زبط کر لی کینیڈا میں مقیم گرپنوت سنگھ پیشہ وارانہ طور پر وقیل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے